نمسکار، ایزی لرننگ ٹری جونئر میں آپ کا سواگت ہے۔ آج سنیے، ٹولس ٹوئے کی لکھی کہانی ایک چنگاری گھر کو جلا دیتی ہے، جس کا ورنن منشی پریم چند نے کیا ہے۔ ایک سمئے ایک گاؤں میں رحیم خان آمک ایک مالدار کسان رہتا تھا۔ اس کے تین پتر تھے، سب یوک اور کام کرنے میں چطر تھے۔ سب سے بڑا بیاہا ہوا تھا، منجھلا بیاہنے کو تھا، چھوٹا کوانرا تھا۔ رحیم کی ستری اور بہو چطر اور سشیل تھیں۔ گھر کے سب ہی پرانی اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ کیول رحیم کا بوڑھا باپ دمے کے روک سے پیڑت ہونے کے کارن کچھ کام کاج نہ کرتا تھا۔ سات برسوں سے وہ کیول کھاٹ پر پڑا رہتا تھا۔ رحیم کے پاس تین بیل، ایک گائے، ایک بچڑا، پندرہ بھیڑے تھیں۔ ستریان کھیتی کے کام میں سہائتہ کرتی تھیں۔ اناج بہت پیدا ہو جاتا تھا۔ رحیم اور اس کے بال بچے بڑے آرام سے رہتے۔ اگر پڑوسی کریم کے لنگڑے پتر قادر کے ساتھ ان کا ایک ایسا جھگڑا نہ چھڑ گیا ہوتا جس سے سکچین جاتا رہا تھا۔ جب تک بوڑھا کریم جیتا رہا اور رحیم کا پتا گھر کا پربند کرتا رہا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ بڑے پریم بھاو سے جیسا کی پڑوسیوں میں ہونا چاہیے ایک دوسرے کی سہائتہ کرتے رہے۔ لڑکوں کا گھروں کو سنبھالنا تھا کہ سب کچھ بدل گیا۔ اب سنیے کی جھگڑا کس بات پر چھڑا۔ رحیم کی بہو نے کچھ مرگیاں پال رکھی تھی۔ ایک مرگی نتی پشوشالہ میں جا کر انڈا دیا کرتی تھی۔ بہو شام کو وہاں جاتی اور انڈا اٹھا لاتی۔ ایک دن دیو گتی سے وہ مرگی بالکوں سے ڈر کر پڑوسی کے آنگر میں چلی گئی اور وہاں انڈا دے آئی۔ شام کو بہو نے پشوشالہ میں جا کر دیکھا تو انڈا وہاں نہ تھا۔ ساس سے پوچھا، اسے کیا معلوم تھا؟ دیور بولا کہ مرگی پڑوسین کے آنگر میں کڑکڑا رہی تھی۔ شاید وہاں انڈا دے آئی ہو۔ بہو وہاں پہنچ کر انڈا کھوچنے لگی۔ بھیتر سے قادر کی ماتا نکل کر پوچھنے لگی۔ بہو، کیا ہے؟ بہو، میری مرگی تمہارے آنگر میں انڈا دے گئی ہے۔ اسے کھوچتی ہوں۔ تم نے دیکھا ہو تو بتا دو۔ قادر کی ماں نے کہا، میں نے نہیں دیکھا۔ کیا ہماری مرگیاں انڈے نہیں دیتی ہیں کہ ہم تمہارے انڈے بٹوڑتی پھریں گی؟ دوسروں کے گھر جا کر انڈے کھوچنے کی ہماری عادت نہیں۔ یہ سن کر بہو آگ ہو گئی، لگی بکنے۔ قادر کی ماں کچھ کم نہ تھی۔ ایک ایک بات کے سو سو اتر دیئے۔ رحیم کی ستری پانی لانے باہر نکلی تھی۔ گالی گلوچ کا شور سن کر وہ بھی آ پہنچی۔ ادھر سے قادر کی ستری بھی دوڑ پڑی۔ اب سب کی سب اکٹھی ہو کر لگیں گالیاں بکنے اور لڑنے۔ قادر کھیت سے آ رہا تھا، وہ بھی آ کر مل گیا۔ اتنے میں رحیم بھی آ پہنچا۔ پورا مہا بھارت ہو گیا۔ اب دونوں گھونٹ گئے۔ رحیم نے قادر کی داڑھی کے بال اکھار ڈالے۔ گانو والوں نے آ کر بڑی مشکل سے انہیں چھوڑایا۔ پر قادر نے اپنی داڑھی کے بال اکھار لیے اور حاکم پر گناہ کے اجلاس میں جا کر کہا۔ میں نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی تھی جو یوں اکھاری جائے۔ رحیم سے ہرجانہ لیا جائے۔ پر رحیم کے بوڑھے پتا نے اسے سمجھایا۔ بیٹا، ایسی تچھ بات پر لڑائی کرنا مرکتا نہیں تو کیا ہے؟ ذرا وچار تو کرو، سارا بکھیڑا صرف ایک انڈے سے پھیلا ہے۔ کون جانے شاید کسی بالک نے اٹھا لیا ہو اور پھر انڈا تھا کتنے کا؟ پرماتما سب کا پالن پوشن کرتا ہے۔ پڑوسی یدی گالی دے بھی دے، تو کیا گالی کے بدلے گالی دے کر اپنی آتما کو ملن کرنا اوچت ہے؟ کبھی نہیں، خیر، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو ہی گیا، اسے مٹانا اوچت ہے، بڑھانا ٹھیک نہیں۔ کروڈھ پاپ کا مول ہے، یاد رکھو، لڑائی بڑھانے سے تمہاری ہی ہانی ہوگی۔ پرنتو بوڑھے کی بات پر کسی نے کان نہ دھرا۔ رحیم کہنے لگا کہ قادر کو دھن کا گھمنڈ ہے، میں کیا کسی کا دیا کھاتا ہوں؟ بڑے گھر نہ بھیج دیا تو کہنا، اس نے بھی نالش ٹھونک دی۔ یہ مقدمہ چل ہی رہا تھا کہ قادر کی گاڑی کی ایک کیل کھو گئی۔ اس کے پریوار والوں نے رحیم کے بڑے لڑکے پر چوری کی نالش کر دی۔ اب کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ لڑائی نہ ہو۔ بڑوں کو دیکھ کر بالک بھی آپس میں لڑنے لگے۔ جب کبھی وستر دھونے کے لیے ستریان ندی پر اکٹھی ہوتی تھی تو سوائے لڑائی کے کچھ کام نہ کرتی تھی۔ پہلے پہل تو گالی گلوچ پر ہی بس ہو جاتی تھی، پر اب وہ ایک دوسرے کا مال چورانے لگے۔ جینا درلب ہو گیا۔ نیائے چکاتے چکاتے وہاں کے کرمچاری تھک گئے۔ کبھی قادر رحیم کو قید کرا دیتا، کبھی وہ اس کو بندی کھانے بھیجوا دیتا۔ کتوں کی بھانتی جتنا ہی لڑتے تھے، اتنا ہی کروڈ بڑھتا تھا۔ چھہ ورش تک یہی حال رہا۔ بوڑھے نے بہتیرا سرپٹکا کی لڑکو کیا کرتے ہو؟ بدلہ لینا چھوڑ دو، بیر بھاو تیاک کر اپنا کام کرو۔ دوسروں کو کشت دینے سے تمہاری ہی ہانی ہوگی۔ پرنتو کسی کے کان پر جھون تک نہ رینگتی تھی۔ ساتھویں ورش گاؤں میں کسی کے گھر ویواہ تھا۔ ستری پوروش جما تھے۔ باتیں کرتے کرتے رحیم کی بہو نے قادر پر گھوڑا چھوڑانے کا دوش لگایا۔ وہ آگ ہو گیا، اٹھ کر بہو کو ایسا مکہ مارا کہ وہ سات دن چارپائی پر پڑی رہی۔ وہ اس سمیے گربھوتی تھی۔ رحیم بڑا پرسن ہوا کہ اب کام بن گیا۔ گربھوتی ستری کو مارنے کے اپراد میں اسے بندی کھانے نہ بھیجوایا تو میرا نام رحیم ہی نہیں۔ جھٹ جا کر نالش کر دی۔ تحقیقات ہونے پر معلوم ہوا کہ بہو کو کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی، مقدمہ خارج ہو گیا۔ رحیم کب چپ رہنے والا تھا۔ اوپر کی کچہری میں گیا اور منشی کو گھونس دے کر قادر کو بیس کوڑے مارنے کا حکم لکھوا دیا۔ اس سمیے قادر کچہری سے باہر کھڑا تھا۔ حکم سنتے ہی بولا، کوڑوں سے میری پیٹھ تو جلے گی ہی، پرنتو رحیم کو بھی بھسم کیے بنا نہ چھوڑوں گا۔ رحیم ترنت عدالت میں گیا اور بولا، حضور، قادر میرا گھر جلانے کی دھمکی دیتا ہے، کئی آدمی گواہ ہیں۔ حاکم نے قادر کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ قادر، سب جھوٹ، میں نے کوئی دھمکی نہیں دی۔ آپ حاکم ہیں، جو چاہیں سو کریں۔ پر کیا نیائے اسی کو کہتے ہیں کہ سچا مارا جائے اور جھوٹا چین کرے؟ قادر کی صورت دیکھ کر حاکم کو نشچے ہو گیا کہ وہ اوشی رحیم کو کوئی نہ کوئی کشت دے گا۔ اس نے قادر کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، بدھی سے کام لو۔ بھلا قادر، گرب و تیستری کو مارنا کیا ٹھیک تھا؟ یہ تو عیشور کی بڑی کرپا ہوئی کی چوٹ نہیں آئی، نہیں تو کیا جانے، کیا ہو جاتا؟ تم ونی کر کے رحیم سے اپنا اپراد کشما کرالو، میں حکم بدل ڈالوں گا۔ مونشی، دفعہ ایک سو سترہ کے انسار حکم نہیں بدلا جا سکتا۔ حاکم، چپ رہو۔ پرماتما کو شانتی پریئے ہے، اس کی آگیا پالن کرنا سب کا مکھی دھرم ہے۔ قادر بولا، حضور میری عوستہ اب پچاس ورش کی ہے، میرے ایک بیاہا ہوا پتر بھی ہے۔ آج تک میں نے کبھی کوڑے نہیں کھائے، میں اور اس سے کشما کبھی نہیں مانگ سکتا، وہ بھی مجھے یاد کرے گا۔ یہ کہہ کر قادر باہر چلا گیا۔ کچہری گانو سے سات میل پر تھی، رحیم کو گھر پہنچتے پہنچتے اندھیرہ ہو گیا۔ اس سمیہ گھر میں کوئی نہ تھا، سب باہر گئے ہوئے تھے۔ رحیم بھیتر جا کر بیٹھ گیا اور وچار کرنے لگا۔ کوڑے لگنے کا حکم سن کر قادر کا مکھ کیسا اتر گیا تھا؟ بیچارہ دیوار کی اور موہ کر کے رونے لگا تھا۔ ہم اور وہ کتنے دن تک ایک ساتھ کھیلے ہیں، مجھے اس پر اتنا کرودھ نہ کرنا چاہیے تھا۔ یدی مجھے کوڑے مارنے کا حکم سنایا جاتا تو میری کیا دشا ہوتی؟ اس پر اسے قادر پر دیا آئی۔ اتنے میں بوڑھے پتا نے آ کر پوچھا، قادر کو کیا دنڈ ملا؟ رحیم بیس کوڑے، بوڑھا، برا ہوا۔ بیٹا، تم اچھا نہیں کرتے، ان باتوں میں قادر کی اتنی ہی ہانی ہوگی جتنی تمہاری۔ بھلا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ قادر پر کوڑے پڑھنے سے تمہیں کیا لاب ہوگا؟ رحیم، وہ پھر ایسا کام نہیں کرے گا۔ بوڑھا، کیا نہیں کرے گا؟ اس نے تم سے بڑھ کر کونسا برا کام کیا ہے؟ رحیم، واہ واہ، آپ وچار تو کریں کہ اس نے مجھے کتنا کشت دیا ہے۔ ستری مرنے سے بچی، اب گھر جلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ تو کیا میں اس کا جسگاؤں؟ بوڑھا، آہ بھر کر، بیٹا، میں گھر میں پڑا رہتا ہوں اور تم سروتر گھومتے ہو، اس لیے تم مجھے مرکھ سمجھتے ہو۔ لیکن دروہ نے تمہیں اندھا بنا رکھا ہے۔ دوسروں کے دوش تمہارے نیتروں کے سامنے ہیں، اپنے دوش پیٹھ پیچھے ہیں۔ بھلا، میں پوچھتا ہوں کہ قادر نے کیا کیا؟ ایک کے کرنے سے بھی کبھی لڑائی ہوا کرتی ہے؟ کبھی نہیں، دو بینا لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یدی تم شانت سوہبھاو کے ہوتے، لڑائی کیسے ہوتی؟ بھلا جواب تو دو، اس کی داڑھی کے بال کس نے اکھاڑے؟ اس کا بھوسہ کس نے چُرائیا؟ اسے عدالت میں کس نے گھسیٹا؟ تس پر سارے دوش قادر کے ماتھے ہی تھوپ رہے ہو۔ تم اب برے ہو، بس یہی سارے جھگڑے کی جڑ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہی شکشہ دی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اور قادر کا پتا کس پریم بھاو سے رہتے تھے؟ یدی کسی کے گھر میں ان چک جاتا تھا تو ایک دوسرے سے اُدھار لے کر کام چلتا تھا۔ یدی کوئی کسی اور کام میں لگا ہوتا تھا تو دوسرا اس کے پشو چرہ لاتا تھا۔ ایک کو کسی وستو کی ضرورت ہوتی تھی تو دوسرا تُرنت دے دیتا تھا۔ نہ کوئی لڑائی تھی، نہ جھگڑا پریم پریتی پوروک جیون ویتیت کرتا تھا۔ اب؟ اب تو تم نے مہابھارت بنا رکھا ہے۔ کیا اسی کا نام جیون ہے؟ ہائے، ہائے، یہ تم کیا پاپ کرم کر رہے ہو؟ تم گھر کے سوامی ہو، یہ امراج کے سامنے تمہیں اُتتر دینا ہوگا۔ بالکوں اور ستریوں کو تم کیا شکشہ دے رہے ہو؟ گالی بکنا اور تانے دینا؟ کل تاراوتی پڑو سندھندہ دیوی کو گالیاں دے رہی تھی۔ اس کی ماتا پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ کیا یہی بھلمنسی ہے؟ کیا گالی کا بدلہ گالی ہونا چاہیے؟ نہیں بیٹا، نہیں، مہاپوروشوں کا وچن ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے تو سہلو، وہ سویم پچھتائے گا۔ یدی کوئی تمہارے گال پر ایک چپت مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دو، وہ لجت اور نمر ہو کر تمہارا بھکت ہو جائے گا۔ ابھیمان ہی سب دکھ کا کارن ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ رہیم چپ رہ گیا، کچھ نہیں بولا۔ بوڑھا، مہاتماؤں کا واقع کیا استی ہے؟ کبھی نہیں، اس کا ایک ایک اکشر پتھر کی لکیر ہے۔ اچھا، اب تم اپنے اس جیون پر وچار کرو، جب سے یہ مہا بھارت آرمب ہوا ہے، تم سکھی ہو، اتھوہ دھوکھی۔ ذرا حساب تو لگاؤ کہ ان مقدموں، وکیلوں اور جانے آنے میں کتنا روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ دیکھو، تمہارے پتر کیسے سندر اور بلوان ہیں، لیکن تمہاری آمدنی گھٹتی جاتی ہے۔ کیوں؟ تمہاری مورکتا سے۔ تمہیں چاہیے کہ لڑکوں سہت کھیتی کا کام کرو، پر تم پر تو لڑائی کا بھوت سوار ہے، وہ چین لینے نہیں دیتا۔ پچھلے سال جائی کیوں نہیں ہوگی، اس لیے کی سمیہ پر نہیں بھوئی گئی، مقدمے چلاو کی جائی بھو۔ بیٹا، اپنا کام کرو، کھیتی باری کو سمحالو، یدھی کوئی کشت دے تو اسے کشما کرو، پر ماتما اسی سے پرسند رہتا ہے۔ ایسا کرنے پر تمہارا انتہ کرن شدھ ہو کر تمہیں آنند پرابت ہوگا۔ رحیم کچھ نہیں بولا۔ بوڑھا، بیٹا، اپنے بوڑھے مورک پتا کا کہنا مانو۔ جاؤ، کچہری میں جا کر آپس میں راجی نامہ کر لو۔ کل شبے رات ہے، قادر کے گھر جا کر نمرتہ پوروک اسے نیوتا دو اور گھر والوں کو بھی یہی شکشہ دو کہ بیر چھوڑ کر آپس میں پریم بڑھائیں۔ پتا کی باتیں سن کر رحیم کے من میں وچار ہوا کہ پتا جی سچ کہتے ہیں۔ اس لڑائی جھگڑے سے ہم مٹی میں ملے جاتے ہیں۔ لیکن اس مہابھارت کو کس پرکار سمابت کروں؟ بوڑھا اس کے من کی بات جان کر بولا۔ بیٹا میں تمہارے من کی بات جان گیا۔ لجہ تیاغ جا کر قادر سے مطرتہ کر لو۔ پھیلنے سے پہلے ہی چنگاری کو بجھا دینا اچت ہے۔ پھیل جانے پر پھر کچھ نہیں بنتا۔ بوڑھا کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ ستریان کولا حل کرتی ہوئی بھی تر آ گئیں۔ انہوں نے قادر کے دنڈ کا حال سن لیا تھا۔ حال میں پڑوسن سے لڑائی کر کے آئی تھی۔ آ کر کہنے لگیں کہ قادر یہ بھے دکھاتا ہے کہ میں نے گھونس دے کر حاکم کو اپنی اور پھیر لیا ہے۔ رحیم کا سارا حال لکھ کر مہاراج کی سیوہ میں بھیجنے کے لیے ونی پتر تیار کیا ہے۔ دیکھو کیا مزہ چھکاتا ہوں۔ آدھی جائداد نہ چھین لی تو بات ہی کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رحیم کے چت میں پھر آگ دہک اٹھی۔ آچھاڑی بونے کی ارثو تھی کرنے کو کام بہت تھا۔ رحیم بھسول میں گیا اور پشووں کو بھوسا ڈال کر کچھ کام کرنے لگا۔ اس سمعے وہ پتا کی باتیں اور قادر کے ساتھ لڑائی سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ رات کو گھر میں آ کر آرام کرنا ہی چاہتا تھا کہ پاس سے شبد سنائی دیا۔ وہ دشت ودھ کرنے ہی یوگ یہ ہے۔ جیکر کیا بنائے گا؟ ان شبدوں نے رحیم کو پاگل بنا دیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا قادر کو گالیاں سناتا رہا۔ جب وہ چپ ہو گیا تو وہ گھر میں چلا گیا۔ بھیتر آ کر دیکھا کہ بہو بیٹھی تاک رہی ہے۔ ستری بھوجن بنا رہی ہے۔ بڑا لڑکا دودھ گرم کر رہا ہے۔ منجلہ جھاڑو لگا رہا ہے۔ چھوٹا بھینس چرانے باہر جانے کو تیار ہے۔ سکھ کی یہ سب سامگری تھی۔ پرنتو پڑوسی کے ساتھ لڑائی کا دھوک سہا نہ جاتا تھا۔ وہ جلا بھنا بھیتر آیا۔ اس کے کان میں پڑوسی کے شبد گونج رہے تھے۔ اس نے سب سے لڑنا آرمب کیا۔ اتنے میں چھوٹا لڑکا بھینس چرانے باہر جانے لگا۔ رہیم بھی اس کے ساتھ باہر چلا آیا۔ لڑکا تو چل دیا وہ اکیلا رہ گیا۔ رہیم من میں سوچنے لگا۔ قادر بڑا دشت ہے، ہوا چل رہی ہے۔ ایسا نہ ہو پیچھے سے آ کر مکان میں آگ لگا کر بھاگ جائے۔ کیا اچھا ہو کہ جب وہ آگ لگانے آئے تب اسے میں پکڑ لوں۔ بس پھر کبھی نہیں بچ سکتا، اوشے اسے بندی کھانے جانا پڑے۔ یہ وچار کر کے وہ گلی میں پہنچ گیا۔ سامنے اسے کوئی چیز ہلتی دکھائی دی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ قادر ہے، پر وہاں کچھ نہ تھا۔ چاروں اور سنناٹا تھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر دیکھتا کیا ہے کہ پشوشالہ کے پاس ایک منوش جلتا ہوا پھوس کا پولا ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ دھیان سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ قادر ہے۔ پھر کیا تھا؟ زور سے دوڑا کہ اسے جا کر پکڑ لے۔ رحیم ابھی وہاں پہنچنے نہ پایا تھا کہ چھپر میں آگ لگی۔ اجالہ ہونے پر قادر پرتیکش دکھائی دینے لگا۔ رحیم باز کی طرح جھپٹا لیکن قادر اس کی آہٹ پا کر چمپت ہو گیا۔ رحیم اس کے پیچھے دوڑا، اس کے کرتے کا پلہ ہاتھ میں آیا ہی تھا کہ وہ چھڑا کر پھر بھاگا۔ رحیم دھڑام سے پرتھوی پر گر پڑا، اٹھ کر پھر دوڑا۔ اتنے میں قادر اپنے گھر پہنچ گیا۔ رحیم وہاں جا کر اسے پکڑنا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا لٹھ مارا کہ رحیم چکر کھا کر بے سدھ ہو دھرتی پر گر پڑا۔ سدھانے پر اس نے دیکھا کہ قادر وہاں نہیں ہے، پھر کر دیکھتا ہے تو پشو شالہ کا چھپ پر جل رہا ہے۔ جوالہ پرچند ہو رہی ہے اور لپٹیں نکل رہی ہیں۔ رحیم سر پیٹ کر پکرانے لگا۔ بھائیو یہ کیا ہوا؟ ہائے میرا ستیا ناش ہو گیا۔ چلاتے چلاتے اس کا کنٹ بیٹھ گیا۔ وہ دوڑنا چاہتا تھا پرنتو اس کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں۔ وہ دھم سے دھرتی پر گر پڑا، پھر اٹھا۔ گھر کے پاس پہنچتے پہنچتے آگ چاروں اور پھیل گئی۔ اب کیا بن سکتا ہے؟ بھائے سے پڑوسی بھی اپنا اسباب باہر پھینکنے لگے۔ وائیو کے ویگ سے قادر کے گھر میں بھی آگ جا لگی۔ یہاں تک کی آدھا گانو جھل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ رحیم اور قادر دونوں کا کچھ نہ بچا۔ مرگیاں، حل، گاڑی، پشو، وستر، ان، بھوسا، آدھی سب کچھ سواہا ہو گیا۔ اتنا اچھا ہوا کہ کسی کی جان نہیں گئی۔ آگ رات بھر جلتی رہی۔ وہ کچھ اسباب اٹھانے بھی تر گیا۔ پرنتو جوالہ ایسی پرچند تھی کہ جان نہ سکا۔ اس کے کپڑے اور داڑھی کے بال جھلس گئے۔ پراثہ کال گانو کے چودھری کا بیٹا اس کے پاس آیا اور بولا رحیم، تمہارے پتا کی دشاہ اچھی نہیں ہے۔ وہ تمہیں بولا رہے ہیں۔ رحیم تو پاگل ہو رہا تھا، بولا کون پتا جی؟ چودھری کا بیٹا، تمہارے پتا۔ اسی آگ نے ان کا کام تمام کر دیا ہے۔ ہم انہیں یہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے تھے۔ اب وہ بچ نہیں سکتے۔ چلو، انتیم بھیٹ کر لو۔ رحیم اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں پہنچنے پر چودھری نے بوڑھے کو خبر دی کہ رحیم آ گیا ہے۔ بوڑھے نے رحیم کو اپنے نکٹ بلا کر کہا بیٹا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ گاں کس نے جلایا؟ رحیم، قادر نے میں نے آپ اسے چھپر میں آگ لگاتے دیکھا تھا۔ یدی میں اسی سمیہ اسے پکڑ کر پولے کو پیروں تلے مل دیتا تو آگ کبھی نہ لگتی؟ بوڑھا، رحیم، میرا انت سمیہ آ گیا۔ تم کو بھی ایک دن اوشی مرنا ہے پر سچ بتلاو کی دوش کس کا ہے؟ رحیم چپ ہو گیا۔ بوڑھا، بتاؤ، کچھ بولو تو پھر یہ سب کس کی کرتوت ہے؟ کس کا دوش ہے؟ رحیم، آنکھوں میں آنسو بھر کر میرا، پتا جی، کشما کیجئے میں خدا اور آپ دونوں کا اپراد ہی ہوں بوڑھا، رحیم، رحیم، ہاں پتا جی بوڑھا، جانتے ہو اب کیا کرنا اوچت ہے؟ رحیم، میں کیا جانوں؟ میرا تو اب گانو میں رہنا کٹھن ہے۔ بوڑھا، یدی تُو پرمیشور کی آگیا مانے گا تو تجھے کوئی کشت نہ ہوگا۔ دیکھ، یاد رکھ، اب کسی سے نہ کہنا کی آگ کس نے لگائی تھی۔ جو پرش کسی کا ایک دوشک شما کرتا ہے، پرماتما اس کے دو دوشک شما کرتا ہے یا کہہ کر خدا کو یاد کرتے ہوئے بوڑھے نے پران تیاغ دیئے۔ رحیم کا کرودھ شانت ہو گیا، اس نے کسی کو نہ بتلایا کی آگ کس نے لگائی تھی۔ پہلے پہل تو قادر ڈرتا رہا کی رحیم کے چپ رہ جانے میں بھی کوئی بھید ہے، پھر کچھ دنوں پیچھے اسے وشواس ہو گیا کی رحیم کے چت میں اب کوئی بیر بھاو نہیں رہا۔ پس پھر کیا تھا؟ پریم میں شترو بھی مطر ہو جاتے ہیں۔ وہے پاس پاس گھر بنا کر پڑوسیوں کی بھانتی رہنے لگے۔ رحیم اپنے پتا کا اپدیش کبھی نہ بھولتا تھا کہ پھیلنے سے پہلے ہی چنگاری کو بجھا دینا اچھت ہے۔ اب یدی کوئی کشت دیتا تو وہ بدلہ لینے کی اچھا نہیں کرتا۔ یدی کوئی اسے گالی دیتا تو سہن کر کے وہ یہ اپدیش کرتا کہ کوچن بولنا اچھا نہیں۔ اپنے گھر کے پرانیوں کو بھی وہ یہی اپدیش دیا کرتا۔ پہلے کی اپیکشا اب اس کا جیون بڑے آنند پوروک کٹتا ہے۔ آپ سن رہے تھے ٹولس ٹوئی کی لکھی کہانی ایک چنگاری گھر کو جلا دیتی ہے جس کا ورنن مونشی پریمچند نے کیا ہے۔ موسیقی